اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ سموسا شیٹ اور سموسا بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی سموسا شیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے دو کپ میں دا لیا اس میں ہاف ٹی سپون اجوائن ایک ٹی سپون اس میں نمک ون ون اینڈ ہاف کپ جو ہے اس میں میں نے آئل ایڈ کیا فرنڈز اگر آپ کے پاس یہ کپ نہیں ہے تو آپ کھانے کے پانچ ساڑھے پانچ چمس جو ہیں وہ آپ دو کپ میدے میں شامل کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو میدے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں ایک کپ پانی لیں اور اس کی اچھی سی آپ ڈو ریڈی کر لیں یہ دیکھیں نہ ہی یہ ڈو اتنی سخت ہو اور نہ نرم اس طرح سے آپ کی ڈو ہونی چاہیے اب اس کو تیس منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دیں ایک پین میں مسالہ ریڈی کرنے کے لیے ایک پین میں آئل ڈالیں دو چمچ اس میں پیاس چوب کی ہوئی لیسن ادرک کا پیسٹ ان کو ڈال کے اچھی طرح سے ان کو بھون لیں تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اب اس کے بعد half tea spoon کلونجی half tea spoon اجوائن one table spoon گرم مسالہ half tea spoon کٹی ہوئی سورک مرچیں چیلی فلیکس one table spoon salt one table spoon اس میں آپ نے خوشک دھنیا اور ایک چمچ ہی آپ نے table spoon آپ نے اناردانیا کا اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے روست کر لینا ہے اتنی دیر روست کرنا ہے کہ اس کی اچھی سی سمیل آنے لگے آلو بوائل کر لیں ان کو میش کر لیں سبز مرچیں دھنیا اور سپائسز جو ہم نے روست کی تھی ان کو بوائل آلووں میں مکس کریں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں یہ دیکھیں یہ ہمارا مزیدار سا مکسٹر جو ہے وہ سموسوں کا ریٹی ہو گیا ہے اب فرنڈز ہم سموسا شیٹ بنائیں گے سموسا شیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے دو جو ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کے رکھ لیں اتنی دیر توے کو میں نے چولے پر رکھ دیا تھا تاکہ وہ گرم ہو جائے اب ہم تھوڑا تھوڑا مہدہ ڈسٹ کرتے جائیں گے اور اس کی شیٹ جو ہے وہ ہم ڈو کی سموسا شیٹ جو ہے اس کو ہم بیلتے جائیں گے کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ جتنا اس کو باریک بیل سکتے ہیں اتنا باریک بیل لیں اسے یہ آلماسٹ ہماری اس موسا شیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے توے پہ اتنی دیر سکیں گے کہ یہ ٹرانسپیرنٹسی اس کی لک کو آ جائے مطلب ایک دو سیکنڈ کے لیے ہم اسے ڈالیں گے توے پہ اور فوراں سے اسے پلٹ دیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہماری ایک سموسا شیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے یہ اس کی اس طرح سے لک آئے گی اب ان شیٹ کو ہم کٹ کر لیں گے یہ راؤنڈ شیپ میں ہے تو ان کی دونوں سائیڈز جو ہیں اگر آپ بڑا سموسا بنانا چاہتے ہیں تو آپ سینٹر میں کٹ لگائیں اور دو سموسے بن جائیں گے اگر آپ میڈیم سائز کا سموسے کی شیپ رکھنے چاہتے ہیں تو پھر آپ دونوں سائیڈوں سے آپ سموسا جو ہے اس کی کٹنگ کریں اور سینٹر والی جو پٹی ہے اس سے آپ سموسیاں یا آپ جو سکیر شیپ کے سموسے ہیں وہ بھی آپ ریڈی کر سکتے ہیں فرینڈز یہ میڈے کی لئی بنائی ہے اس کے ساتھ اس کے جو سموسا کے جو پٹی ہے اس کے کناروں پہ اس کو لگائیں اور سموسا شیپ جو ہے وہ ریڈی کر لیں یہ ہماری سموسا شیپ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں فیل کریں گے جو ہم نے پٹیٹو مکسچر بنایا تھا اور اس سموسوں کے جو کنارے ہیں ان کو آپس میں ملا دیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہمارا بہت پروفیشنل سی لوک کا ہمارا سموسا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس ریسیپی سے بہت اچھے سموسے بنتے ہیں اور سموسا شیٹ تو لا جواب انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی فرینڈز یہ دیکھیں فرائن کے بعد ہمارے سموسے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں ان کی فائنل لوک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں